دوستو کچھ ایسی پلین کی کریش لیننگز جنہیں پائلٹس کو اپنی جان پہ کھیل کے کروانی پڑی تھی دوستو جن میں سے ایک وانٹاز فلائٹ اے 380 بھی ہے اس فلائٹ نے صبح 10 بجے سنگاپور کے ایک ائرپورٹ سے اڑان بری ٹیک آف کے 10 منٹ کے بعد ہی ائر بس اے 380 کے اندر ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے دوستو یہ بلاسٹ اتنا بیانک ہوتا ہے کہ پلین کے لیفٹ ونگز کا فیول لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ائر بس اے 380 دنیا کے سب سے بڑے کمرشل پلین میں سے ایک شمار ہوتا ہے جس کے ایکسیڈنٹ کے چانسز 0.1% ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس پلین کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا دوستو جس کی مین وجہ تھی اس کے فیول کی لیکیج جو کہ مسلسل نیچے کو ڈرین کرتا جا رہا تھا جس کے چلتے اس کے ایک ایک کر کے سارے انجن بھی بند ہونا شروع ہو گئے تھے انجن بند ہونے کی صورت میں جہاز کے تمام کمپیوٹرز نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا ایسی صورت میں پلین کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی پائلٹس نے پینک کیے بغیر جہاز کو گلائیڈ رکھنا چالو رکھا تب تک لندن کے ہیتھرو ائرپورٹ کافی قریب آ گیا تھا بل آخر پائلٹ نے اسے ائرپورٹ پر لینڈ کروا ہی دیا لیکن دوستو فیول کی لیکیج سے رنوے کا سارا فرش کافی زیادہ بر گیا تھا جو کہ کسی بھی وقت پلین کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا